اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو پاکستان رینجر سندھ میں بہت ہی شاندار برتیوں کا آگاد ہو چکا ہے سپاہی کلڑک بی پی ایٹ کی جو برتی ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں تو دیکھتی ہم آپ نے سیمپل پاکستان رینجر کی سندھ کی افیشل ویب سائٹ پہ آجانا ہے ادھر آکے اب ویب سائٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ ٹوپی آپ کو دیکھیں گے کہ پاکستان رینجر سندھ میں سپاہی کلڑک بی پی ایس آٹھ بڑا انفارمیشن ٹکنالوجی برانچ کی برتی کے لیے آن لائن ریجسٹریشن مورخہ پندرہ تھا 21 ستمبر 2003 تک جاری رہ گی میر دوران اپنے درست کوائف کا اندراج کریں ایک دفعہ فارم جمع ہونے کے بعد اس میں تبدیلی ممکن نہیں یعنی اگر آپ نے ایک بار فارم کو جمع کروا دیا تو دوبارہ فارم میں تبدیلی نہیں کر سکتے آن لائن اپلائی ہے آن لائن اپلائی میں ایک بار سب میٹ کریں گے تو دوبارہ آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے یہ ان کے ویب سائٹ پہ ایڈورٹائزمنٹ ہے انسٹرکشن ہے آن لائن اپلائی آپ نے اپلائی کیسے کرنا وہ میں آپ کو یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ دکھا دیتا ہوں ان کا یہ ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اسے اوپن کرتے ہیں اوپن کریں گے تو اس طرح سے ان کا افیشل جو اوپن ہو جائے گا کوٹا کی بنیاد پر یہ ان کی ویانسز آئی ہوئے ہیں اوپن میرٹ پہ وان ہے اور پنجاب کی تیرہ ہیں سیندھ رولر کی تین ہیں سیندھ اربن کی دو ہیں خیبہ بستو خواہ کی تین ہیں لوچستان کی ایک ہے فیڈر ایڈمنسٹریٹیو ٹائبل ایری ایز کی ایک ہے گلگت بلتیسان کی ایک اور ازاد جمہوکشمنٹ کی بھی یہ ٹوٹل ملاکی ٹونٹی سکس پوسٹ ہیں آن لائن اپلائی ہے اس کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایڈوکیشن کیا انہوں نے مانگی ہوئی ہے مینیموم ایڈوکیشن آپ کی انٹرمیڈیٹ بیچو ڈگری ہونی چاہیے اگر کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹکنالوجی ڈگری ہولڈرز ویل بھی پریفر یعنی اگر آپ انٹرمیڈیٹ والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی آئی ٹی ہے کمپیوٹر سائنس ہے تو آپ لوگوں کو پریفر کیا جائے گا کمپیوٹر کا لیکنشکیشن ڈیک اینڈر مست پوزیس دی فولوی ایکسپرٹائز یعنی آپ کو آپ کو ایمس ورڈ میں پروفیشنسی ہونی چاہیے ایمس ورڈ کا آپ کو نولج ہو اور آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ فورٹی ورڈ پارمنٹ ہونی چاہیے فیزیکل سٹینڈر بھی اس میں ہائٹ پانچ فورٹ پانچ فورٹ چینج مانگی گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹ چیسٹ یہ سب آپ نے دیکھ لینا ہے سیٹیز آنپ آل آور دی پاکستان صرف میل اپلائی کر سکتے اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ فی میل اپلائی نہیں کر سکتی جسٹریشن پروسیسنگ فی ہے جی پانچ سو پہ وہ بھی آپ نے پی کرنی ہے اور یہاں پہ بس یہ ہی ہے تو اب ہم چلتے ہیں آن لائن اپلائی کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ نے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے آن لائن اپلائی سے پہلے ہم بھرتی دیکھ لیتی ہیں جس پاہیک لڑک آٹھ براہ انفارمیشن ٹیکنالوجی برانچ کس طریقہ آپ لوگ کی بھرتی شروع ہوگی کس ٹیسٹ کس طریقہ ہوگا یہ دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کی آن لائن ریسٹریشن پندرہ سے اکیس ستمبر دوزہ تھی تک آن لائن ریسٹریشن ہے ڈبلیو ڈبلیو جوئن پارک رینجر سیند کی ویب سائٹ پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اور چوبیس ستمبر سے آپ لوگوں کی ایک مل دوڑ ہوگی ابتدائی تبیہ معاینا ہوگا کاغذات کی جان پرتال کی جائے گی اور تحریری امتحان ہوگا چوبیس ستمبر سے شروع ہوگا جو شورٹ لیسٹڈ کریں گے شورٹ لیسٹڈ کے بعد آپ لوگوں کو میسجز آئیں گے کہ کن کن لوگوں کا تحریری امتحان ہوگا اور یہاں پہ جگہ بھی بتائی گئی ہے کہاں پہ آپ لوگوں کا تحریری امتحان تھی بھی معاینا اور دوڑ کہاں پہ ہو گیا کی ہیڈ کوارٹر نائٹی ٹو ونگ سچل رینجرز سائٹ سٹیڈیم نیزد ولیکہ چورنگی کراچی یہاں پہ اور چوبیس ستمبر کا آپ کا انٹرویو ہوگا ستائیس ستمبر کو آپ لوگ کی فائنل میڈیکل میڈیکل ٹیسٹ ہوگا آپ لوگوں کا اور گیارہ اکتوبر دوزر تیو کا آپ لوگوں کی ٹرینر کا آغاز ہوگا اور اب چلتی ہم آن لائن اپلائی کی طرف یہاں پہ آن لائن اپلائی پہ آپ کا جسٹریشن فارم آ گیا یہاں پہ آپ لوگوں نے پہلے پوسٹ کے لیے جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ نے سلیٹ کرنا سپاہی کلرک کی پوسٹ ہے یہ اس کو سلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا کومیشن آسی کا نمبر یہ انہوں نے انسٹریکشن دے دی ہیں کہ کیا ایڈوکیشن کیا مانگی یہ انٹرمیڈیڈ ہے یہ سب یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ادھر آپ نے اپنا سین ایسے لکھنا ہے ڈیٹ او برس لکھنا ہے ایڈ سلیکٹ سینٹر سینٹر کراچی میں ہے تو یہ کراچی کو ہی سلیکٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے فادر نیم یہ سب آپ نے ادھر جو بھی ڈو میسائل آپ کا جینڈر اور لی میل اپلائی کر سکتے ہیں ہائٹ کتنی آپ کی ریلیجن کیا یہ سارا فیل کرنے کے بعد اینڈ پہ آپ لوگوں نے سب میٹ کر دینا ہے یہاں سے یہاں پہ اینڈ پہ اگر آپ سب میٹ کریں تو آپ کی درخواست سب میٹ دے گی تو امیر کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں تھانک یو اللہ حافظ